پہلی بات سمجھئے یہ پہلی بات تھی جو کتاب سے مطابق میں نے ارلوڑ دی اللہ تعالیٰ اس سال دورے کے طلبہ میں اور آئین کا جو دور پڑھیں گے اس ادارے میں اللہ تعالیٰ انہیں کئی معامل میں بڑھتر تعداد سمجھتے ہیں پھر ایک مسئلہ اجازت کا رہتا ہے طلبہ یہ کہتے ہیں ہمارے یہ دعلم دیوبن کی بات کہتا ہوں جب میں کتاب پتم کراتا ہوں دعا کا وقت آسا دیکھ پر چاہتا ہے حضرت 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 کی اجازتی ہے تو میں ان سے کہتا ہوں میں نے سال بر طبلہ بجائے یہ جو تسکل اترا ہے پڑھانے کے در پہ کھونا کلاف لگی مستاذ صاحبو تعالیٰ کر کے آئے رہے یہی اجازت ہوئی اس کے علاوہ کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی بس آپ کے اساتح رہا جو سال بھر آپ کو پڑھا رہے ہیں یہی اجازت ہے مگر اجازت تین شرطوں کے ساتھ اس کو سمجھو اچھی طرح سب سے پہلے جب ہم کسی کو اجازت دیتے ہیں پہ لکھتے ہیں جو جیزو بشروع کی معطبہ رہتے ہیں دارباب الفند تو محدشین کے نزدیک اجازت کے اجازت بس وقت صحیح ہوتی ہے جب تین شرطیں پائیتے ہیں پہلی شرط ہے جس کو ہم اجازت دے رہے ہیں وہ احل السنہ والجماعہ کے اقتائیتے ہیں اگر کسی گمراہ فرقے کے اقتائیت پر ہے اس کو ہم اجازت دیں گے تو ابھی اجازت نہیں ہوگی الحمدللہ چھوٹے مدرسوں میں تو اساتذہ طلبہ کو جانتے ہیں کہ کسی اقتائیت پر ہے آپ کے دعلم دیوبن میں ساڑھے گیارہ سو دورے میں طلبہ وہاں پہت جانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے اگر کہ پارم میں طوام شرائط لکھتے ہیں لیکن جھوٹ بولنا تو انسان کی قدیمی آجتا ہے تو قادیہ نہیں بھی آ کر دورے میں داخلہ لے جاتے ہیں غیر موضوع بھی تو آتی ہی ہیں محدودی بھی آتے ہیں کیسے پہچانے کے باتے پر تو لکھا نہیں ہے اب وہ جا کر قاسمی اپنے نام کے ساتھ لکھے ہیں اب دنیا سے کہے گے کہ دیوبن کا پڑا ہوا قادیہ نہیں من گئے دیوبن کا پڑا ہوا محدودی من گئے دیوبن کا پڑا ہوا غیر مقلق من گئے تو میرے بھائیوں تیرہا اخدر حقیقت نمازی جوتے چورا کے نہیں چور جوتے چورانے کے لئے نماز پڑھنے آتے ہیں بھر نمازی جوتے چورا ہے اکسی مسجد میں جوتے کیوں چوری ہو جاتے ہیں چور جوتے چورانے کے لئے نماز پڑھنے آتے ہیں تو دنیا کا فارض قادیہ نہیں ہو سکتا ہے محدودی نہیں ہو سکتا ہے رہ مقتبض نہیں ہو سکتا ہے وہ پہنے سے آپ سے اپنے اتوانے سننہ والجماعہ کا ذاتیل کرتے ہیں پڑھتے چلے جاتے ہیں اور یہ جو خاسمی نصبت ہے وہ بھی امر مستحدت ہے نئی نصبت چلی ہے ہمارے قرآن اکابر اپنے کسی کے نام کے ساتھ قاسمی نہیں تھا اس قاسمی کی بیک گراؤن پسے منظر کیا ہے میں بتاؤں حضرت حکیب اسلام مولانا محمد طیب صاحب قبضہ صاحب علیہو نے اپنے نام کے ساتھ قاسمی لکھنا شروع کیا محمد طیب قاسمی اور وہ بالکل صحیح لکھا تھا وہ حضرت محمد طیب صاحب کے پوتے تھے ان کو لکھنے کا حق ہے جب انہوں نے لکھنا شروع کیا حضرت مولانا صاحب صاحب دامت برکا تو انہوں نے بھی محمد صاحب قاسمی لکھنا شروع کیا ان کو بھی حق ہے وہ پڑک ہوتے ہیں تو لوگوں نے داندوں کے فضلہ نے بھی لکھنا شروع کر دیا قاسمی ہے قاسمی ہے قاسمی ہے ربی حضرت نانو تھی بھی کہ تم اولاد ہو اور کیا چیز تمہارے ماترے علمی کا نام قاسمو رولو میں ہے تمہارے ماترے علمہ کا نام تو دارو رولو میں ہے مگر چل پڑی نشو اب قاسمی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ داندوں لیوبن سے پھاری دی باقی یہ نسبت مستاندر سے اور یوں شروع ہوئی ہے آج بھی بڑے لوگ اپنے نام کے ساتھ قاسمی نہیں دکھتے کیونکہ یہ ہم حضرت قاسم نانو جی کے اولاد میں تو ہیں نہیں وقت ہم ہمارے مادر علمی کا نام قاسم علم نہیں پھر قاسمی ہم کیا دکھر ہیں تو میں کہہ رہا تھا کہ پہلی شرط آہل السنہ والجماعاتِ اقائی پر ہونا ہے اس کے بغیر ہم اجازت دیں گے تو ابھی اجازت نہیں ہوگی دوسری شرط پہنے حدیث حدیث اس نے سمجھی ہے تو اجازت دینے سے اجازت ہوگی اگر حدیث سمجھی ہی نہیں دیکھتا عالم دیوون کے فضل ان کو جب سنت دیتے ہیں تو حدیث کی اجازت نہیں دیتے ہیں سنت کا بڑا حصہ تو چھپا ہوئی بیچ بیچ میں خالی جگہ ہوتی وہ نام آم دکھتے ہیں اور نیچے لکھا القطوب المقروع پڑی کوئی ایک کتاب ہے بخالی مسلم جتنے لئے کتاب ہیں پڑی سب کا نام دکھتے ہیں جو حدیث ہوایت کرنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں کیونکہ اس کے لئے دوسری شرط ہے پاک میں حدیث حدیث سمجھنا کون سمجھا کون نہیں سمجھا کیا بتا جائے ہمارے خوزر اللہ کہیں مطالب ہونا ایک بات کسی مدد سے پڑھانے لگتے ہیں ہمارے طالب خات پڑھتے ہیں وہ آتے ہیں تو اجازت مانگتے ہیں حدیث کی اجازت دو تو میں ان سے کہتا ہوں بیس سال حدیث پڑھاؤ گا اور پھر آؤ پھر میں تمہارا انتہام جنگلہ کے تم حدیثیں سمجھے ہو یا نہیں اگر کامیات ہو جاؤ گئے تو اجازت دو مدد سے اور دیتا ہوں اس سال ہمارے مولانا عبدالرہو فغزمری زیرہ مجدرم لندے عرصے سے حدیث پڑھا گئے ہیں میں ان کو باقا جاں لکھ کر اجازت کی اور دوسرے لوگوں کو میں میں دیتا ہوں لیکن کب جب مجھے یہ اتنے نان ہو جائے کہ حدیث پڑھاتے پڑھاتے حدیثیں سمجھ گئے ہیں تب اجازت دیتا ہوں اجازت حدیث کے لئے فاہم حدیث شرط ہے فارق ہوتے ہی اجازت نہیں رہے گئے بعض طلب فارق ہوتے ہی حدیثیں سمجھ گئے زہین تعلیم دب ہوتے لیکن سب تو نہیں سمجھ گئے ان کو تو بیس سال حدیث پڑھائیں گے تب حدیثیں سمجھ میں آئیں گے تیسری شرط تثبت جب میں تمہیں اجازت دوں اور تم آگے حدیث روایت کرو چاہے سبق میں روایت کرو چاہے وعال میں روایت کرو تو مضبوطی کے ساتھ حدیث روایت کرو نہ کمی کرو یہ شرط ہے اور اسی لیے حدیث کے موتون یاد کرنے پڑتے ہیں حدیثیں حدیث کرنے پڑتے ہیں مجھے معلوم ہو آپ کی شدارے میں حدیث شریفہ زبانی یاد کرنے کا معمول ہے اور مختلف درجات میں مختلف حدیثیں یاد کراتے ہیں مجھے بہت خوشی ہوئی سے ہمارے دار لندے اگر میں اس کی کمی ہے اگر کہ میں نے تین رسالے محفوظات کے نام سے لکھے ہیں حدیثیں یاد کرانے کے لیے مگر روایت نہیں ہے اور میں خود دورے میں جب سبق پڑھانے کے لیے جا کر بیٹھتا ہوں تو روزانہ ایک حدیث تین مرتبہ طوان طلبہ سے پڑھواتا ہوں پہلے دن تین مرتبہ دوسرے دن دو مرتبہ تیسرے دن ایک مرتبہ پھر چھوڑ جاتا ہوں پھر طلبہ اللہ کے حوالے وہ یاد کریں نہ کریں وہ نہیں کرتے اللہ ماشاءاللہ بات طلبہ ہیں بے وہ کوئی باتی نہیں کرتے لیکن اگر مدرسی کی طرح سے نظام ہو اس کا انتہان ہو چھوڑا جائے تو خواہی نہ خواہی کرنا پڑے یہاں اس کا نظام ہے اور وہ اچھا مجھے خوشی ہوئی اس سے تو مت نہیں آدھے تو آجیل روایت کرے تو تثبت کے ساتھ روایت کرے مت نہیں پڑھے جاتا 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 مت نبیان کرے اور مت نہیں آدھے مضمون یاد ہے تو آج میں اناک سناک حدیثی بیان کرے یا تو گھٹا دے گا یا بڑھا دے گا اس طرح سے حدیثی بیان کرنا جائز نہیں واض میں بھی جائز نہیں درد میں بھی جائز نہیں تو تیسری شرط یہ ہے جیلے میرے عزیزو یہ شرط ہے تم اپنے اندر قیدا کرو تو تمہارے اشاعت ذات آت تمہیں پڑھانا یہی اجازت ہے اور سند مسندفین قطوب سے حضور تب سند پر تسارا مدار ہے حدیث کے سہت و ذوق کا لیکن مسندفین قطوب سے ہم تک سند برکت کے لئے اور شاید کسی کو یاد ہو آپ کی شکول عزیزو ملانہ رضا صاحب کو شاید یاد ہو بخاری کی ذمت مجھے تو یاد نہیں میں تو کئی سال سے بخاری پڑھا رہا ہوں لیکن اگر آپ مجھے کہیں تو میں حضرت شاہ علی اللہ صاحب تک حضرت سامن بھی آتے اس سے آگے مجھے بھی آتے ہیں کیوں یاد نہیں اس لئے یاد نہیں کیسے مداری نے یہ برکت کے لئے مجھے تو